جے گرو جی سنگل جی آج ویروار ہے بڑھا ہی اچھا دن ہے بہت شب دن ہے ویروار کا گرو جی آج ویروار والے دن میرے سے سستنگ شیئر کروارے ہیں میرے کو بڑھا ہی اچھا لگ رہا ہے سنگل جی آج کا سستنگ سن کے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکھت چل رہی ہے سنگل جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سستنگ کو سن کر سبھی طرح کی پریشانی جیسے پیسو کو لے کر دکت پیسو کی پریشانی فائنینشل پرابلم اگر آپ کے گھر میں چل لیے سنگا جی تو آج کا یہ ویڑ وار کا سپیشل سسنگ گروہ جی نے صرف اور صرف آپ کے لیے یہ سسنگ بلیس کر دیا ہے اگر آپ آج کے سپیشل سسنگ کو سن لوگے نا سنگا جی دیکھنا اس سسنگ کو سننے کے بعد آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی آپ کے گھر میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی گروہ جی آپ کے اوپر کرپا کر دیں گے سنگا جی گروہ جی آج آپ کے پورے پریوار کو بلیس کر دیں گے تو آپ آج میری بات مانو سنگا جی آج کے اس ویڑ وار کے سپیشل سسنگ کو پورا سنو دھیان سے سنو بیچ میں چھوڑ کر مت جانا اور نیچے لائک شیئر کرنے کا بٹن آ رہا ہے سنگا جی اس کو بھی ضرور دبانا تاکہ یہ سسنگ آگے اور سنگت تک جائے اور سنگت اس سسنگ کو سنیں اور گروہ جی کی بلیسنگ ان سب کو ملے جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جے گروہ جی سنگا جی آج ہم سب پوجہ آنٹی جی کا سسنگ سنیں گے میں سسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں میں پوجہ گروہ جی کی سنگت میں دلی کے اندر سنگا جی اب رہتی ہوں پہلے میں کہیں اور رہتی تھی یہ سب کچھ گروہ جی نے سنگا جی میرے کو جو گھر دیا ہے نا وہ گروہ جی مہاراج نے ہی دیا ہے بلیس کر کے سنگا جی میرا بڑا من کرتا تھا کہ میں گروہ جی کے بڑے مندر میں مطلب میرے کو آس پاس کہیں پہ گھر مل جائے کیونکہ سنگا جی گرگاوہ سے روز آنا جانا سنگا جی بڑا مشکل تھا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ دلی سے گرگاوہ تو جاتے ہیں پر گرگاوہ سے دلی سنگا جی شفٹ لوگ کم ہی کرتے ہیں میرے اوپر سنگا جی بڑی دکت یہ تھی کہ میں نے نہ مطلب کئی لوگوں کے میرے پاس پیسے میں نے لوگوں کے ادھار سنگا جی دینے تھے کئی لوگوں کا قرضہ میرے اوپر چڑھاوا تھا سنگا جی اور میں کافی پریشان تھی اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ میرے کو کوئی سستی جگہ مل جائے دلی میں کہ جہاں میں مطلب رہ لوں وہاں پہ جا کے اور جو گروہ جی کے بڑے مندر کے آس پاس جگہ ہوں سنگا جی گروہ جی نے میری ارداس ایسے پوری کری ایسے پوری کری سنگا جی کہ میرے کو پتا بھی نہیں چلا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا میرا اپنا گھر گروہ جی نے سنگا جی جو اس کی قیمت تھی نا اس کے دو گناہ زیادہ قیمت سنگا جی میرے کو اپنے گرگاؤں والے گھر کی ملی دو گناہ زیادہ سنگا جی اور مجھے دلی میں اپنا گھر لینے میں کوئی مطلب اس میں دکت ہی نہیں آئی سنگا جی میرا اپنا گھر دلی جیسے شہر میں اور گروہ جی کے بڑے مندر کے پاس جو کہ آپ سب کو پتا ہے سنگا جی وہاں کا جو ایری ہے نا وہاں پہ بہت سارے مطلب کاؤسلی ہوتے ہیں سارے وہ پہنچ ایری ہے سنگا جی وہاں پہ گروہ جی نے میرے کو گھر بلیس کر کے دیا اور اتنا اچھا لگتا ہے سنگا جی اب اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور میں جب بھی سنگا جی کسی کو یہ بات کرتی ہوں نا کہ دیکھو میرے کو گروہ جی نے گھر بلیس کر کے دیا سب لوگ حیران ہوتے ہیں سب لوگ میرے کو یہ کہتے ہیں کہ دلی میں تو جگہ بڑی مہنگی ہے دلی سے لوگ گڑگاؤں تو جاتے ہیں پر گڑگاؤں سے دلی بہت کم لوگ آتے ہیں سنگا جی گروہ جی نے میرے کو بلیس کر کے دیا اس کے لئے گروہ جی کا ہر پل شکرانا اتنا ہی نہیں سنگا جی اتنا ہی نہیں آنے والے تھوڑے دنوں میں سنگا جی میرے گھر کا جو شم مہورت ہے نا وہ سنگا جی ہونا ہے اور ہمارے مطلب کی جو ہم وہاں پہ سنگا جی ابھی ہم رہ رہے ہیں پر ابھی سنگا جی ہم نے کوئی فنکشن نہیں کرا آنے والے تین چار دنوں میں سنگا جی ہمارے گھر پہ فنکشن ہے پورا اور آرام سے سنگا جی ساری گروہ جی کی سنگت آئیں گی گروہ جی کا سسنگ ہونے ہیں اور بھی سنگا جی دیکھو یہ سب گروہ جی نے دیا ہے تو ہمیں گروہ جی کا شکران تو کھڑنا چاہیے نا سنگا جی اور ہم گروہ جی کا شکرانہ کیسے کر سکتے آپ مجھے بتاؤں گروہ جی کا سسنگ کر کے اور اتنا ہی نہیں سنگا جی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پچھلے دس دنوں میں مطلب دس دن ہو گئے یہ والی بات ہو کیا ہوا ہے کہ نہ میرے پاپا کو وہ چیسٹ کے اندر بڑا درد ہوا مطلب چھاتی کے اندر لیفٹ سائیڈ پہ اب میں ڈر گئی کہ یہ کیا ہوگئے پاپا سنگا جی میرے بولنا بند بلکل کچھ نہیں بول رہے تھے اور چھاتی پگڑ کے نہ وہ بیٹھ گئے میرے کو پتہ چل گیا کہ ان کو بڑا درد ہو رہا ہے بڑی پین ہو رہی ہے اب میں سنگا جی میں ممی اس کو دیکھوں اور ممی مجھے دیکھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور میرے بابا سنگا جی ان کی آنکھوں میں سے آنسوں نکل آئے تھے اتنا درد ان کو ہو رہا تھا اور مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ان کو ہارٹ پرابلم ہو رہی ہوگی اور ہارٹ اٹیک آ رہا ہوگا سنگا جی کیونکہ دیکھو ہارٹ پرابلم ان کو کافی ٹائم پہلے سے ہے ہی ہے وہ سنگا جی ہارٹ اٹیک ہی تھا کیسے تھا میں آپ کو بتاتی ہوں سنگا جی مطلب تب تھی رات ہم پاپا کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا سکے میرے پاس گھر میں کوئی دوائی بھی نہیں تھی ایسی کہ میں پاپا کو دے سکوں اور سنگا جی میں کوئی پتا بھی نہیں کیا دیتے ہیں دوائی کونسی دیتے ہیں کونسی نہیں دیتے تو میں نے کیا کیا گروہ جی کا جو جل پرشاد ہوتا ہے گروہ جی کا وہ سنگا جی میں نے پاپا کو دے دیا گروہ جی کا جل پرشاد پیتے ہی سنگا جی میرے پاپا کی جو چھاتی کے اندر جو چیسٹ کے اندر پین ہو رہی تھی وہ دھیرے دھیرے کر کے سنگا جی کم ہوتی گئی اور اتنی کم ہو گئی کہ صبح تک میرے پاپا بلکل فٹ صبح تک میرے پاپا سنگا جی صبح ووک کرنے جا رہے تھے میں نے دیکھا چھ بچ میں آپ مجھے بتاؤ اور میں نے تک سوچ لیا نہیں باپا میں اب ایسا رسک نہیں لوں گی میں اگلے ہی دن سنگا جی پاپا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو ڈاکٹر پتے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں میں تو خود حیران ہوں میں نے ایسا پیشنٹ کبھی نہیں دیکھا کہ جس کو رات کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے اور صبح وہ چھ بجے ووک کرنے جا رہا ہے میں خود اپنی زندگی میں پوری میں ایسا پیشنٹ پہلی بار دیکھ رہا ہوں آپ آپ جی کیسے رہے ہو سنگا جی اس ڈاکٹر نے میرے پاپا سے پوچھا کہ آپ جی کیسے رہے ہو آپ ورنہ تو سنگا جی ہارٹ اٹیک کے بعد آپ سب جانتے ہی ہوں گے یہ بات کہ کتنی مشکل ہوتی ہے اٹھا نہیں جاتا بیٹھا نہیں جاتا سنگا جی انسان کئی لوگ تو بیچارے اس ٹائم میں ہی چلے جاتے ہیں سنگا جی میرے پاپا کے اوپر گرو جی کی خاص کرپا ہے تب ہی سنگا جی یہ سب کچھ ہو رہا ہے دیکھو ہیلتھ پرابلم بھی گھر پہ آئی گھر پہ فائننشل پرابلم بھی تھی گھر کی بھی دکت تھی سنگا جی گرو جی نے میری ساری پریشانیوں کو ختم کر دیا اور یہ سب کچھ پتا ہے کیوں ہوا ہے ایک تو گرو جی مہاراج کی کرپا تو ہوئی ہے میرے اوپر سب کیوں پر ہوتی ہے پھر سنگا جی میں ہر روز نہ ہر روز میں گرو جی کا سسنگ ضرور سنتی تھی چاہے دو منٹ کے لیے پانچ منٹ کے لیے سات منٹ کے لیے گرو جی کا سسنگ سنے بینا سنگا جی میری رات ایسے مطلب ایسا لگتا تھا میرے کو جیسے ابھی کچھ رہ گیا کچھ ادھو رہ بھی گرو جی نے سنگا جی میری کو ایسے بلیس کیا اور میری ساری پریشانیوں کو ختم کیا مطلب ان کا شکرانہ کیسے کرو مجھے سمجھ نہیں آتا مجھے سمجھ نہیں آتا سنگا جی اگر آپ کو پتا ہے تو آپ پلیز کومنٹ کر کے بتانا کہ میں کیسے گرو جی کا شکرانہ کر سکتی ہوں اتنا کچھ دیئے انہوں نے اتنا کچھ دیا ہے میں اگر ایک ایک کر کے آپ کو بتانے لگ گئی تو ابھی رات ہے نہ صبح ہو جائے گی پر میں آپ کو بتا نہیں پاؤں گی سنگا جی اتنا کچھ دیا ہے اور بتاؤں بھی تو کیا کیا بتاؤں کیا 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 نہیں دیا انہوں نے کیا نہیں دیا سنگا جی پورے گھر کو بلیس کر دیا ممی پاپا کی طبیعت ٹھیک مطلب کی گرو جی نے میرے اوپر جو کرزہ چڑھا ہوا تھا وہ ختم کرا اور ہمارا گھر ہمیں بڑی دکت آتی تھی سنگا جی ہوگی میرے پاپا ممی اول ڈیج میں ہے سنگا جی اور میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی میرا بلکل مانع شادی کرنے کا تو اب گھرگاوہ سے دلی آنے میں سنگا جی ٹائم تو نہیں لگتا پر کہیں بار نہ جیم بغیرہ ہو جاتا ہے سنگا جی اور اول ڈیج میں میرے پاپا بھی سنگا جی یہی کہتا تھے کہ ہمیں گرو جی کے بڑے مندر کے آس پاس کہیں گھر مل جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گرو جی نے وہی کر دیا گرو جی نے وہی کر دیا سنگا جی اور اتنا اچھا گھر ہے نا مارا اتنے اچھے ایریا میں ہیں کہ میں روز صوبہ اٹھ کے سنگا جی ابھی مطلب کہ جب سے میں رہ رہی ہوں اپے روز صوبہ اٹھ کے میں سب سے پہلے گرو جی کا میں شکرانہ کرتی ہوں اس گھر کا شکرانہ اس گھر کو بلیس کرنے کا شکرانہ گرو جی یہ آپ کا ہی گھر ہے میرا گھر نہیں ہے یہ آپ کا ہی گھر ہے گرو جی پلیس سنگا جی آپ اس حسنگ کو لائک کرنا شیئر کرنا نیچے بٹن آ رہے ہیں دونوں لائک شیئر کرنے والے ایسے مت جانا سنگا جی لائک شیئر کیے بنا جائے گرو جی شکرانہ گرو جی جائے گرو جی سنگا جی اوم نمش شیوائے شیو جی صدا سہائے اوم نمش شیوائے گرو جی صدا سہائے اوم نمش شیوائے شیو جی صدا سہائے اوم نمہ شیوائے گرو جی صدا سہائے جائے گرو جی شکرانہ گرو جی جائے گرو جی سنگت جی سنگت جی سنگت جی سنگت اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلویز گرو جی چینل کے ساتھ میں ہی جڑے رہیے تاکہ آپ کو گرو جی کے نئے سنگت سننے کو مل سکیں جائے گرو جی سنگت جی